موسیقی 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 موبائل نمبر پر فون لگایا اور پوچھا کہ میری بیٹی کی ڈریس چینج ہوئی ہے کیا بیٹی کی ڈریس اسکول میں بدلی گئی ہے تو میڈم نے بتایا کہ آپ کی بیٹی اسکول سے ڈریس میں ہی گئی ہے پھر میں نے یہ بات اپنے پتی کو بتائی تھی میرے پتی نے اسکول کے پرشاشن سے بات کیا انہوں نے بھی ڈریس بدلنے والی صحیح بات نہیں بتا پائے پھر میں نے اور میرے پتی نے رات کو آٹھ بجے کے لگ بھگ میری بیٹی باشروم گئی تو ہم دونوں نے بچی سے پوچھا کہ آپ کو اسکول یا بس میں کوئی بیڈ ٹچ کرتا ہے تو بیٹی نے بتایا کہ بس انکل بیڈ ہے وہ مجھے پریشان کرتے ہیں اور بیٹ ٹچ کرتے ہیں تو میرے پتی اور میں نے بیٹی سے پوچھا کہ کہاں ٹچ کرتے ہیں تو بیٹی نے بتایا کہ میرے لپس کو چاٹتے ہیں میرے سامنے پرائیویٹ پارٹ کو فنگرنگ کرتے ہیں ایوہم چیسٹ کو ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں میرے چہرے پر بھی ہاتھ پھیڑتے ہیں پھر 9 ستمبر 2022 میں تتھا میرے پتی بیٹی کے سکول میں نیل پڑ گئے اور اسکول کے پرنسپل سے بات کی انہوں نے یہ گھٹنا بتائی تو انہوں نے دو میڈم کو بلائیا تتھا بس میں جو دیدی جاتی تھی ان سبھی کو ہمارے سامنے بلائیا ان سے پوچھتاچ کی ایوہم سی سی ٹی وی کیمرے کی سمبند میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فٹیج ہم تین چار دن میں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر میں نے ان تینوں میں میڈموں سے پوچھا کہ آپ کس حالت میں ڈریس بدلتے ہو تو میڈم نے بتایا کہ اگر بچہ اُلٹی کر دیتا ہے یا پیشاپ کر دیتا ہے یا پوٹی کرتا ہے تو ڈریس بدل دیتے ہیں میں نے اور میرے پتی نے کہا کہ یہ تینوں حالات نہیں تھے تو ڈریس کیسے بدل دی پھر میں نے اور میرے پتی نے پرنسپل سے کہا کہ اگر ڈریس بدلی ہے تو مجھے اور میرے پتی کو کیوں نہیں بتایا گیا میں نے اور میرے پتی نے پرنسپل سے کہا کہ دو ہفتے پہلے بھی میری بیٹی نے مجھے پرائیویٹ پارٹ پر ہاتھ رکھ کر بتایا تھا کہ مجھے درد ہو رہا ہے تو میں نے اس سمیدھان نہیں دیا تھا لیکن آٹھ ستمبر 2022 کی کھٹنا جب بیٹی نے بتائے کہ بس انکل دوارہ میرے لپس کو چاٹ کر ایوہم اس کے سامنے پرائیویٹ پارٹ کے فنگر کرنا تتھا چیسٹ کو ہاتھ سے بری نیت سے ٹچ کیا گیا اتہا بلا بونگ اسکول نیل بڑھ بھوپال کے بس چالک کے ورد کانونی کاروہی کرنے کی کرپا کریں مخمتی شیوراج جی آپ بہت سمیدھان شیل ہیں اس لیے مدہ بہت ماتبون ہو جاتا ہے ہم جانتے ہیں جس نے بھی اس ایف آئی آر کو سنا ہوگا اس کی روح کانپ اٹھی ہوگی مگر کیا مخمتی جی آپ اور آپ کی سینہ کی نندرہ ٹوٹی یہ پردیش آپ کا سچ اب جاننا چاہتا ہے آپ کا پرشاسن آپ کا شاسن کیوں سویا رہتا ہے یہ بھی جاننا چاہتا ہے مخمتی جی یہ معاملہ اگر کسی عام اسکول کا ہوتا تو پورا اسکول پربندن اب تک سیکچوں کے پیچھے ہوتا مگر یہ معاملہ تو بڑے نامی بڑے پیسے والوں اور روپے والی اسکول کا ہے شاید اس لیے اب تک اس اپراد کو چھوپانے والا بلا بانگ اسکول پربندن سلاکھوں کے باہر ہے جسے اب تک سلاکھوں کی پیچھے ہو جانا چاہیے تھا اپرادیوں میں خوف ہوتا تو بچوں کی آبرو آپ کے پردیش میں اس طرح سے نہ لکتی مانا کی آپ کا سپنا ہے کہ آپ کا پردیش ہر چیز میں اول رہے مخمنتی جی باقی چیزوں کا تو پتا نہیں مگر آپ کا مدہ پردیش محلہ اپراد میں جرور نمبر ون بن چکا ہے مخمنتی جی چھوڑیے سب کچھ چھوڑیے بیان باجی اب بھی اگر کچھ نہیں کیا تو مدہ پردیش میں بچیوں کے جنم کے ساتھ ایک در بھی پیدا ہوگا کہ مدہ پردیش میں لارو تو کیوں آئی ہم آپ کو بتا دیں کہ معاملہ کیا ہے مدہ پردیش کی راجدانی بھوپال میں نرسری میں پڑھنے والی ساڑھے تین سال کی بچی سے دشکرم کا سنسنی کھیج معاملہ سامنے آیا ہے میل بارستیت بلا بونگ ہائی انٹرنیشنل اسکول کی نرسری میں پڑھنے والی نرسری کی چھاترہ سے اسکول بس کے ڈرائیور نے بس میں ہی دشکرم کیا بچی گھر لوٹی تو اس کے کپڑے بدلے ہوئے تھے یہ دیکھ ماں حیران ہوئی ماں کو کچھ غلط ہونے کا شک ہوا بعد میں انہیں بچی کے پرابیٹ پارٹ پر کھاروچ کے نشان بھی نجر آئے انہوں نے بچی سے پوچھا کہ آپ کو کوئی بیٹ ٹچ کرتا ہے تو بچی نے بتایا کہ بس کے ڈرائیور انکل برے ہیں وہ بیٹ ٹچ کرتے ہیں اس کے بعد پر جنہوں نے اسکول پربندن سے سمپر کیا اسکول پربندن نے پورے معاملے کو دبانے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ بلا بونگ کا نام بدنام نہ ہو جائے یہ بڑے لوگ ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں بلا بونگ انٹرنیشنل اسکول نے کتنی بے شرمی سے اپنی صفائی دیتی ہوئے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی انہیں ایک بچی کی آبرو کی کوئی پروا نہیں تھی اسکول پربندن کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں کے بیگ میں گھر کی ایک ڈریز بھی رکھ کر بھیجی جاتی ہے اسکول پربندن نے اپنی جانچ میں پیرنٹس کو بتایا کہ بچی جس اسکول بس سے گھر جاتی ہے اس میں ایک دیدی بھی رہتی ہیں آٹھ ستمبر کو بس میں بچی نے پانی پیا تو اس کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے بس کی دیدی نے بچی کے کپڑے بدلے تھے ڈرائیور کی کوئی گلتی سامنے نہیں آئی ہے بچی ویراشہ ہائٹ سٹاپ پر اترتی ہے اس کے بعد بس میں دو بچے اور تھے پانی پینے میں گیلے ہوئے تھے کپڑے آیا دیدی نے بدلے تھے کپڑے بلا بونگ انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل آشیش اگروال کا کہنا ہے کہ پولیس ویریفکیشن کے بعد ہی ہم اسکول میں ڈرائیور کو رکھتے ہیں مطلب اسکول پربندن نے سارا پلہ سسٹم پر جھاڑ دیا ہے اور اپنی گلتی اپنے پاپ اور اپنے اپرات کو چھپانے کی کوشش کی ہے بس میں پانی پینے کے دوران کپڑے گیلے ہونے پر آیا دیدی نے بچے کی کپڑے بدلے تھے ڈرائیور نے نہیں یہ اسکول پربندن کا کہنا ہے پولیس کی جانچ میں ہم پورا سہیوک کر رہے ہیں پولیس جو جانکاری مانگ رہی ہے وہ اپلپت کرائی جاری ہے آگے بھی سہیوک کریں گے یہ بھی اسکول کا کہنا ہے لیکن یہ وہی اسکول پربندن ہے جس نے اس بچی کے ساتھ دشکرت کے معاملے کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی اور اس سارے بیان اٹھپات کا ثبوت ہیں فیلال اپرات گمبیر ہے میلہ تھانا پولیس نے آروپی بس ڈرائیور کو ہراست میں لے لیا ہے اس سے پوچھتاچ کی جاری ہے اس پر دشکرم اور پاسکو ایٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے ساتھ ہی بس کی دیدی سے پوچھتاچ کی جاری ہے پولیس نے بچی کا میڈیکل بھی کروایا ہے پردیش کے گرہ منتری ڈاکٹر نروتہ مشاہ نے صاف کہا ہے کہ اس پورے معاملے میں اسکول کا دوش صاف نجر آ رہا ہے اس لیے اسکول پر بھی کاروائی ہوگی دیکھئے یہ دونوں آروپی ہیں جو ہنمنت اور ارملا وہ دونوں گربدار ہو گئے ہیں جاتا کہ اسکول پروندن کا سوال میں بھی مانتا ہوں کہ انہوں نے معاملے میں لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی اس لیے ان کی بھی جاچ اور پوچھتاچ میں لیا جائے گا نشید روپ سے پوچھتاچ کے بعد دوسری ہونے پر کاروائی بلا بانگ اسکول کے پروندن پر بھی کریں گے اس پورے معاملے میں اب بات کرتے ہیں اسکولی شکشہ منتری اندر سنگھ پر مار کی اسکولی شکشہ منتری جی آپ آج تک ان بڑے منمانی کرنے والے اسکولوں پر نکل نہیں کس پائے ہیں جو فیس کے نام پر ماں باپ کا خون چوس لیتے ہیں اپنے ہی نیم قانون پر چلتے ہیں آپ کے نیموں کی دھجیاں آتے ہیں ایڈمیشن کے نام پر منتری سے لے کے پرشاسن کی ناکھ رگڑوا لیتے ہیں منتری جی کاش آپ سرکاری اسکولوں کی دشاہ صدھار دیتے تو آج بھسما سور جیسے ان بڑے اسکولوں پر آپ کو کاروائی کی بات نہ کرنے پڑتی ہے اسکول سکھا ہے واق کا جہاں تک پارٹ ہے ہم جاج کرا رہے ہیں پوری یادی پروندن بھی اس میں دوسری پائے جائے گا تو اس کے خلافی کاروائی کیا کہیں ہم نے سیکوریٹی کیلئے نزدہ جاری کیے گئے ہیں ان بندوں کی ہم جاج کر رہے ہیں یادی اس میں کمی پائی گئی تو ہمارے درستہ کاروائی جاج ہونے کے بعد ہی سارے تک سامنے آنے کے بعد ہی کیا کاروائی ہم کر سکتے ہیں نہیں ہم پوری کاروائی کریں گا کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا ننی جان سے دشکرم کا یہ معاملہ اب مدد پردیش کی دیدہ سبا تک پہنچ گیا ہے ایسے معاملوں پر سرکار کے پاس جبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا معاملہ گمبیر ہے اس لیے بپکش بھی آقرامک ہے کانگریس دیدائے کھناکاورے نے کچھ غلط تو نہیں کہا جرہ اس بات پر بھی دھیان دیجئے کہ کانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا اس کا پالن بھی بہت آوشک ہے یہ ساری چیزیں اپراد کم ہو جائیں گے لیکن کانون بنانے سے نہیں اس کے امپلیمنٹیشن پر یہ سب چیزیں نربھر کرتی ہیں اور یہ بہت شرمناک بات ہے ہمیشہ ہمارے لیڈر کملنا جی اس بات کو اٹھاتے رہتے ہیں لیکن پدردیش کی جو سرکار ہے وہ ان سب چیزوں کے پرتی سمدنشیل ہے اس لیے یہ ساری گھٹنائیں ہوتے رہتی ہیں ہم اس کی گھوڑ نیندہ کرتے ہیں بلکل اٹھائیں گے ابھی ہم سابرے لوگ بیٹھیں گے اور اس طرح کی گھٹنائیں جبھی بھی ہوئی ہے تو معاملہ ہمیشہ اٹھاتے رہی ہے اور ابھی بھی ہم لوگ اٹھائیں گے ہر گھٹنا کے بعد اچانک سرکار کی کم کرنی نیند پوٹ جاتی ہے بطا اور رسمت آئے گی نیم کانون کی بات کرنے لگتے ہیں جیسا پریوان منطری گووین سنگھ راش پوٹ کر رہے ہیں کہ بسوں میں کیمرے لگا جائیں گے تو منطری جی آپ کو بتا دیں بسوں میں کیمرے لگانے کا نیم بہت پہلے سے ہے مگر بسولی سے فرصت مل جائے تو آپ کے بیواغ کے کارندے بسوں کے کیمرے اور سرکشہ کی اور جہان دے پائیں بڑی گھٹنا ہے آج ہی میں نے صبح مجھے سنگیان میں آئی ہے میں نے آکوار میں پڑھا اور اس کی جتنی نیندہ کی جائے کم ہیں جہاں تک اسکولوں میں کیمرے کی بات ہے تو جہاں تک میرے کچھ دن بعد ہم جلدی ہی اسی ماہ میں اکیلی اسکول بسوں میں ہی نہیں مدی پردیش کے سارے ان بھیکلز میں ٹیکسی اولا اسکول بس بس ان سم میں جو ہماری پرانی یوزینہ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں نربیہ کی انترکت پینک بٹن لگانے والے ہیں اب وہ یوزینہ کرکوری پوری ترکت سے تیار ہونے کی اسٹیتی میں ہیں کمان کنٹرول سینٹر ابھی آہستہ ہی ہمارا بن گیا ہے بڑا سینٹر بننے میں بی اے سینل کو سمجھ لگتا ہے لیکن ہماری ساری تیاری ہو چکی ہے اور اسی ماہ کے آن تن تک یا انگلی مہینے کے فرسٹ ویگ تک ہم پینک بٹن پورے مدیوز لاؤ کریں گے اس سے ہماری بہنے بیٹیاں کبھی اس پرقا کی بارداد بھگوان چاہے نہ ہوتی ہے تو اس پینک بٹن کو دوانے کے بعد میں کنٹرول کمانڈ سینٹر میں حرکت ہوگی اور ہمارا پولس امیجریٹلی اس گھٹرہ اس طلب پہنچائے گی آپ جرہ سنسکتی منتری اوشا ٹھاکور جی کو سنیے کہہ رہی ہیں کہ ان کی سرکار میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے سمسیا تو سماج میں ہے مگر منتری جی سرکار میں اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو جس سماج کی آپ بات کر رہی ہیں اس سماج کی اساماجک تطووں میں آپ کی سرکار کا خوف کیوں نہیں ہے نابالک بیٹیوں کے بلادکاریوں کو فانسی دینا شگر عدالت میں ان کا نرنے کرنا اتی سمویدن شیفتہ کے ساتھ مدر پردیش سرکار اپنی زیمداریوں کا نرمان کر رہے بر آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک سماج میں نیتک بودھ اور نیتک مولیوں کی بڑوتری نہیں ہوگی کیونکہ سماج اور سرکار اور آپ چوتھے پریری لوکتانتر کی ہم سب جب چتنتہ سے نگرانی کریں گے تو ایسی پاشوک ورتیوں کو ہم نیتک کر پائیں گے اور دوشنوں کو دنڈ دینے میں مدر پردیش کی فرکار ابھی دیکھنا پڑے گا ان استطیقوں میں گٹا گٹی ابھی اس کا سمپون ویبرن میں پراپت کرتی ہوں کہنے کو مدر پردیش نے ایسے گھنونے اپرادیوں کو فانسی پر لٹکانے کا پرافدان کیا ہے مگر درباہگ ہے کہ اب تک بچیوں سے دشکرم کرنے والا ایک بھی اپرادی فانسی کے فندے پر نہیں پہنچا مخمتری جی آپ بھی اپنے بھاشنوں پر لٹکا دوں گا ٹانگ دوں گا فانسی چڑھا دوں گا تمام شبد بولتے ہیں لیکن کاش آپ ایسا کر پانے میں سفر ہو پاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی یہ سسٹم کا سب سے بڑا فیلئر ہے ایسے معاملوں کو کوٹ میں فاسٹ ٹریک میں چلانے کی بات تو ہمارے مدر پردیش میں ہوتی ہے مگر نتیجہ وہی تاریخ پر تاریخ گواہ اور ساکش کی دعایی دیتا نظر آتا ہے آپ کا پورا سسٹم اور یہ گنونے اپرادی پھر کسی بچی کو اپنی حوث کا شکار بنا لیتے ہیں آج بس اتنا ہی دیکھتے رہیے دخل نیوز ہن ونوز 744 00 Leno 777 01 Javindranath Tagore university the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals MZ an موسیقی 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 موسیقی